وہ تنگ کر رہے ہیں دوہزار سولہ سے چل رہی ہے یہ بات آج تک ان کے پاس ایک بھی ثبوت نہیں ہے کہ ایک پیسہ بھی باہر گیا میرے دوارہ یہاں ایک پیسہ واپس آیا یہ سارا پولیٹیکل وینڈیٹا ہے میں میرے میرے کلائنٹ کی مدر بیمار ہیں وہ ہیں بہت سیریس لنڈن میں ان کی ان کی دیکھ بھال کے لیے میں وہاں گیا تھا مگر جب یہ پتا چلا کہ میرے آفیس میں بھی ریڈ ہوئی ہے تو پھر میں نے سوچا کہ میرے کو خود جانا چاہیے میں نے سمنز وغیرہ کی کوئی انتظار نہیں کی خود عدالت کو اپنے والنٹیئر کیا ہے کہ میں آنے کو تیار ہوں جج صاحب نے تاریخ دی ہے چھے تاریخ شام کو چار بجے میرے پیش ہونے کے لیے اور وہ روبرٹ ورڈرہ صاحب یہاں پہ آئیں گے وہ ایک law abiding citizen ہے جو بھی پوچھتاش کرنی ہے اس کے لیے وہ بالکل تیار ہیں انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی کوئی دنیا میں کہیں بھی ان کی کوئی foreign asset نہیں ہے یہ یہ سارا سلسلہ election کیونکہ آگئی ہے سر پہ تو اس کے لیے ہمیں اور میری family کو بدنام کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے جو انہوں نے کہا ہے میں تو پہلی بار سنا ہے پتہ نہیں کہا کی بات کر رہے ہیں کس کی بات کر رہے ہیں میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ میری ایک پیسے کی بھی جائداد باہر نہیں ہے نا میرے کبزے میں میں ہے نا میری ownership ہے چھے تاریخ کو ہے as and when directed by the EDE i will be present before them and will clarify everything all documents all our bank details all proper all lands acquired in india all lands sold in india اگر ایک کیس میں میرے کو راجستان ہائی کورٹ کی پروٹیکشن ملتی ہے تو یہ دوسرا ریجسٹر کر لیتے ہیں دوسرے میں ملتی ہے تو تیسرا کر لیتے ہیں تو یہ پڑی افسوس کی بات ہے کہ کانون کا دور پیو کیا جا رہا ہے what exactly happened in a court today well in the court our application was called and it was inquired as to whether the ed wants to file a reply ed said that they don't want to file a reply because they don't want to disclose any facts and therefore the anticipatory bail that we had sought has been granted i will be entitled to also the assistance of a lawyer when they interrogate me as and when they call i will go they have in the meantime even taken possession of my computer and all from my office when i was abroad and therefore there is nothing for me to hide everything all documents are already with the ed most of the documents have been with them for years and they are not able to substantiate anything this is witch hunting and nothing else well i don't know what he is alleging it's only in his mind he refused to put it on paper